خارج صاحب یہ سارا منظرنام آپ کے سامنے آ گیا ڈالر جو ہے یو ایج سے بھی ایک ارب ڈالر آ گئے اس کے ساتھ سعودی عرب سے بھی آ گئے آئی ایم ایف کا ایکزیکٹیو بورڈ جو ابھی کچھ دیر میں منظوری دے دے گا ون پوائنٹ ون بلین ابھی آ جائے گا ایک ارب نگران حکومت میں آ جائے گا ایک ارب اس کے بعد حکومت میں آ جائے گا سرمایہ کاری کی باتیں کی جارہی ہیں اور اس ساتھ تک باتیں کی جارہی ہیں کہ ذریع انقلاب برپا کیا جائے گا اور پچاس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری اس میں بھی ہو جائے گی چالیس لاکھ لوگوں کو وہاں سے روزگار مل جائے گا ہم کوئی اپنی برتھیں دیں گے ہم پتہ نہیں کیا کیا کریں گے اس کے نتیجے میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان خطرے سے نکل گیا ہے جی پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان خطرے سے نہیں نکلا نہیں نکلا لیکن ہم جو دیفولٹ کے خطرے میں تھے ہم دیفولٹ سے باہر نکل آئے ہیں جو خطرے سے ہم نے نکلے میں اس کے اکانومی کے تناثر میں بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں ہمیں اپنی ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے ہمیں اپنی امپورٹ کو کم کرنا ہے اور جو سب سے بڑی بات ہے جو میں ہر پلیٹ فارم پر بات کرتا ہوں the mother of all evils is devaluation اور میں یہ بھی بتاؤں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ فنانس منسل صاحب نے یہ اندیا دیئے دی آئے کہ ہمارا جو روپیہ ہے اس وقت پریزنٹلی ایکویلنٹو ڈالر 240 سے 250 تحت ہے اور اس نے ڈالر کی ویلیو نے نیچے آنا ہے سو جب آپ کی devaluation کنٹرول ہوگی اور آپ کا روپی شٹرونگ ہوگا آپ کے ملکے اندر انٹریس ریٹ بھی کم ہوگا آپ کے ملکے اندر انفلیشن ریٹ بھی کم ہوگا آپ کے ملکے اندر مہنگائی بھی کم ہوگی اور جو سب سے بڑی بات ہے کہ اس وقت میں تو سیتی سیتی جٹکی جٹکی بات کرتا ہوں کہ جب آپ تین سو کے ایکویلنٹ آپ import کریں گے اور آپ اس کو convert کر کے عوام کو دیں گے اور جب آپ دھائی سو کے قریب اس کو convert کریں گے اور عوام کو دیں گے تو ultimately عوام کو benefit ملے گا میں جی انشاءاللہ I am very hopeful کہ other policies this is simpt میں رہیں اور مجھے اس بات پہ بھی یقین ہے دیکھیں جو پاکستان کی سب سے زیادہ خوش قسمتی ہے ہم default نہیں ہوئے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم میں ability تھی تو ہمارا آئی ایم ایف کے ساتھ یہ agreement ہو گا اگر آپ کے پاس یہ ability نہ ہوتی آپ اتنے capable نہ ہوتے آپ کے اتنے reserves نہ ہوتے آپ کے پاس اتنی strength نہ ہوتی تو آئی ایم ایف آپ کے ساتھ کبھی بھی agreement نہ کرتا آئی ایم ایف اگر آپ کے پاس agreement ساتھ agreement کی ہے تو آئی ایم ایف یہ بات نہیں ہے کہ ہم نے بکی کیش میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پرائیم منسٹر صاحب کو involve ہونا پڑا تمام ہماری منسٹری نے بہت کام کیا ہے لیکن پاکستان میں پاکستان بھی کنگلہ نہیں ہے میں سوری یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ پاکستان میں بھی کچھ ہے پاکستان کے طدل ہے ہمارے انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے اور جو آپ نے 27 ملین ڈالرز کی بات کی ہے اس میں یہ وہ لون بھی ہے جو ہمارا رول آور بھی ہون ہے اب دیکھیں الحمدللہ آپ کو سعودہ عرب سے پیسے آگئے آپ کو دبائی سے پیسے آگئے آپ کو چائنہ سے پیسے آ جائیں گے تو جو اس کا امیڈیٹ سب سے بڑا افٹ پڑے گا آپ کی اکانومی پہ آپ کا روپیہ مستقم ہوگا اور آپ کا جو ڈالر کے ورسز اس کی ایکویلنٹ کرنسی ہے وہ روپیہ جو ڈالر ہے وہ آپ کا کمزور ہوگا کاشیف صاحب ایز پریسیڈنٹ لہور چیمبر آف کومرس دیکھیں اس وقت جو پالیسی ہے اور جو آپ پینینشل کرائیسس سے باہر نکلے اور میں نہ اس حاددار صاحب کی شکریت پہ بات کر رہا ہوں نہ میں اس وقت کسی اور کی میں اس وقت جو اکانومک سرکنسٹانسیز ہیں میں اس پہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کو جتنے انٹرنیشنل ڈونرز سے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جا کے معایدہ کریں رسپیکٹیو آف ڈیٹ کے حاددار صاحب ہیں یا کوئی اور ہیں آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ معایدہ کیا ہے آئی ایم ایف کی آپ نے شرطیں پوری کی ہیں آپ نے انٹریسٹ ریٹ کو بڑھایا ہے آپ نے ڈیویویشن کی ہے آپ نے مہنگائی کی ہے آپ نے پیٹرول کی پرائسز کو بڑھایا ہے آئی ایم ایف کے کہنے پہ کیا ہے آپ نے سارا کچھ آپ نے اور میں ایک اور بات کیا کروں عوام کے لیے جو بہت ضروری بات ہے کہ جو آپ کا بیل آیا تھا جو بجٹ پیش ہوا تھا اس میں بہت بھی فسیلیٹیز عوام کے لیے دی گئی تھی لیکن آئی ایم ایف کے کہنے پہ وہ آپ نے تمام فسیلیٹیز ریورٹ بیٹھی ہیں تو انشاءاللہ دیکھیں یہ مشکل وقت ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ جناب ہم کرائسز بلکل ہم کرائسز میں ہیں مشکل وقت میں ہیں لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک کو اس کرائسز سے نہیں نکال سکتے ہیں ایک اور چیز بتائیے کیونکہ اب ہم بڑھ رہے ہیں انتخابات کی طرف اور ٹھیک دو مہینے کے بعد حکومت اپنی مدت پوری کرنے جا رہی ہے اور وزیراعظم شہباز شریف نے بھی کہہ دیا ہے کہ چودہ اگرس کا مدت پوری ہو جائے گی اب یہ بات کی جا رہی ہے کہ آٹھ اگرس سے چودہ اگرس کے درمیان اسمبلیاں ٹوٹ سکتی ہیں اگلے انتخابات ہوں گے آپ کو اس کے نتیجے میں بطور سنت کا بطور تاجر رہنما آپ کو انتخابات کے بعد مضبوطی استحقام ترقی خوشحالی نظر آرہی ہے نہیں نظر آرہی پولیسیز ایسی ہی چلتی رہی تو ہمارے ملک دیکھیں اور ایک اور بات بہت ضروری ہے جی اگر آپ کے ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں ہوگی تو ایکنومک سٹیبلیٹی بھی نہیں ہوگی تو میری ریکویس تمام پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ اور تمام پولیٹیکل پارٹیز سے یہ ہے کہ پلیز ایک پیچ کے اوپر بیٹھ جائیں پاکستان اس وقت ایسے مشکل وقت سے گزر رہے کہ جب تک آپ ایک پیچ کے اوپر نہیں اور ایک اور بات ایک پاکستانی سرمایہ کار اس ملک میں کیوں انفیسٹیمنٹ کرے گا دیکھیں سب سے پہلے ہمیں لیکن کاشیوانور صاحب اس سے پہلے آپ انتخابات کی مخالفت کرتے رہے ہیں اور آپ کہتے رہے ہیں کہ انتخابات کوئی ضروری نہیں ہے پاکستان زیادہ ضروری ہے دیکھیں میں چیمبر کے انتخابات کی ضرور مخالفت کروں گا کیونکہ ایکٹ میں آ گیا ہے کہ دو سال کے لیے کم ہوگا آفیس بیرٹس کا اور الیکشنز نہیں ہوں گے لیکن دیموکرسی ہمیں ہر حال میں ماننی چاہیے ملکی انتخابات ضرور اگر ٹائم پہ ہوں گے ہونے چاہیے میں یہ بات میں انتخابات کی مخالفت نہیں کر رہا میں پولیٹیکل انسٹیبلیٹی کی مخالفت کر رہا ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پیش پہ بیٹھنا چاہیے اور آخر میں کوئی چیز بتائیے کہ پاکستان آرمی ایک بڑا رول پلے کر رہی ہے جنرل آسم منیر جو ہیں وہ بڑا ایک رول پلے کر رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھی علامت ہے جی ہم تو دیکھیں ہم کہہ رہے تھے کہ چیف آف د آرمی سٹاف انوال وہوں پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پیش پہ بٹھائیں ملک کیونکہ اس سے کام کی طرف نہیں جا رہا پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آ رہی تو چیف آف د آرمی سٹاف کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ چیف آف د آرمی سٹاف نے آرمی نے اپنا رول بہت اچھا ادا کیا ہے اور it will help us a lot کہ ہم اس ملک کو اپنی ایکانومی کی طرف بھی لے جائیں گے اور پولیٹیکل سٹیبلیٹی کو بھی قائم رکھنے میں آرمی کا ایک بہت اچھا رول ہوگا اور آپ سیٹسفائی ہیں مطمئن ہے آنے والے دنوں کے بارے میں پور امید ہے میں جی بہت پورڈم ہوئی تھی اور مجھے میں نہ صرف حکومت سے آنے والی حکومت سے مجھے پاکستانیوں سے بہت امید ہے اور میں بلکہ آپ کے پروگرام کے توسط سے اپنے ایکسپیٹلیٹ پاکستانی کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز آپ جو پیسے بھیجتے ہیں وہ آپ سٹیٹیمنٹ میں بھیجیں ہنڈی کے ذریعے نہ بھیجیں اس طفعہ اور پشلے سال کا پانچ بلین ڈالرز کا فرق پڑا ہے جو آپ نے رکوم تو بھیجی ہیں لیکن آپ نے اوفیشل سوسٹ سے نہیں بھیجی آپ کی رکوم کو اوفیشل سوسٹ سے بھیجیں ہمیں آپ کے پیسوں کی بہت ضرورت ہے تاکہ وہ اوفیشل ہی آئیں اور ہمارا روپیہ جو ہے وہ مجھتے کم ہو بہت بہت شکریہ کاشیو انویر لہور چیمبر آف کامرس کے پریزیڈن ہمارے ساتھ موجود تھے اس کے ساتھ ہی اشترم حتاب صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر سٹوڈیس میں موجود ہیں آپ چیف روپورٹر ہیں نئی بات اور اکنامک روپورٹنگ کے حوالے سے ایک بڑا نام ہے شہر کا بہت بہت شکریہ شکریہ یہاں پر وقت انہیں کے لئے آپ نے ساری گفتگو سنی آپ کو لگ رہے گے اب یہ جو دو عرب ڈالر سعودی عرب سے آگے ایک عرب ڈالر جو اے ایس سے آگے اب بھی اگزیکٹیو بورٹ کی میٹنگ ہونے والی ہے موسٹ پروپیبلی بہت زیادہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے امید تو ہونے نہیں چاہیے یہ نا امیدی ویسے گناہ ہے اصلا ترلے ہی انہیں پائے نے کہ من نہیں پہ گئی ملاقاتے کی اور اس کے بعد جا کے یہ بھرپ پگلی ہے تو میں ایج سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا ہو گیا اب صورتحالی ہے کہ ہم کب تک کردے لیتے رہیں گے ہمیں کوئی زیادہ لڈیاں نہیں ڈالنی چاہیے ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے کردوں کے اوپر کہ ہم کہیں کہ دو عرب وہاں سے آگیا پھر اس کے ایشین ڈویلمنٹ بینک بھی ہمیں پچاس کور ڈالر دے گا ایک عرب یہ بھی آپ ایڈ کر لیں تقریباً بارہ ساڑھے بارہ عرب آپ کے آنے والے دو تین مہینے میں آپ کے کٹی میں آ جائے گا یعنی کہ آپ کے ذرے مبادلہ میں ایڈ ہو جائے گا پھر آپ کے پاس جو کمرشل بینک ہے ان کے پاس بھی پانچ عرب ڈالر پڑا ہوا ہے تو اس طرح سے کوئی سترہ اٹھارہ عرب ڈالر کے قریب آپ پہنچ جائیں گے اور یہ ہی ایک ہمارا زیادہ تر سترہ اٹھارہ عرب ڈالر تک پہنچ جائیں گے کب تک پہنچیں گے یہ آنے والے چاندی مہینوں میں یعنی دو یا تین مہینوں میں ہم اس پہ چار مہینوں میں پہنچ جائیں گے